ایک اور حدیث ذہن ماری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمائے خمس من فعل واحدتا منہن کان زامنا علی اللہ تعالی پانچ امور ہیں پانچ کام ہیں جو بندہ ان میں سے کوئی ایک بھی کرے گا اور اگر پانچ کام کرے تو نور انالہ نور دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں اور اگر پانچ میں سے کوئی ایک کام بھی کر لے گا تو وہ شخص اللہ کی ذمہ داری میں ہے اللہ کی ذمہ داری میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی اس کی دنیا اور آخرت میں حفاظت فرمائے دنیا کے مسائل اور مشکلات سے بھی اس کو بچائے گا آخرت کی الجن اور پریشانیوں سے بھی بچائے گا آخرت کی پریشانیاں دنیا کی پریشانیوں کو مقابلے میں لاکھوں درجہ مشکلات میں سخت ہیں اور سب سے اہم اور بڑی پریشانی یہ ہے کہ آدمی خدا نے خاصتہ جہنم کا مستحق ہو جائے جنت سے محروم ہو جائے یہ بڑی سخت ہے اس لئے محادثین نے زامناً على اللہ کا یہ مطلب بھی لیا ہے کہ اللہ تعالی اس بندے سے ضرور ایسا کام کروائے گا جس کی وجہ سے وہ جنت کا مستحق ہو جائے تو جو بندہ ان پانچ باتوں میں سے کوئی ایک بات کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو ضرور جنت میں لے جائے گا اپنی رحمت سے لے جائے گا اپنی رحمت سے اسے کوئی ایسی نیکی کا کام کروائے گا کہ وہ جنت کا مستحق ہوگا کیا ہیں وہ پانچ بات ہیں سب سے پہلے یہی من عاد مریضاً نمبر ایک جو کسی بیمار کی عیادت کرتا ہو یہ پہلی نیکی ہے جو آدمی مزاج بنا لے اپنی عادت بنا لے جو وہ بیمار کی خبرگیری کرتا ہے صبح اور شام کوئی بیمار سے ملقات کرتا ہے تسلی دیتا ہے تو اللہ تعالی کے ذمہ ہیں اس کو جنت میں لے جائے گا من عاد مریضاً نمبر دو او خرج معا جنازتی دوسری نیکی جنازوں میں شریک ہونا جنازے کے ساتھ چلنا بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کسی اہم شخصیت کے جنازے میں تو شریک ہو جاتے ہیں عام لوگوں کے جنازے میں نہیں ہیں اس میں بھی چھوٹا اور بڑا دیکھا جاتا ہے حالانکہ مرنے کے بعد تو سب برابر ہاں ہر ایک مسلمان کے جنازے میں شریک ہونا چاہیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جنازے میں اس نیے سے شریک ہو کہ ہم اس کے لئے دعائے مغفرت کریں گے سب مسلمان کریں گے ہو سکتا ہے ہماری دعا کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جائے اور کبھی کبھی جنازہ اور میت اس درجہ کا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے حاضرین کی مغفرت ہو جائے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے تو دو نیت لے کر آدمی آئے تو ہو سکتا ہے ہماری مغفرت کے فیصلے ہو رہے تو نبی علیہ السلام نے جن پانچ باتوں کی تلقین فرمائی ہیں جن کی وجہ سے بندہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے زامین ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا تو ان میں سے دوسری چیز ہے او خرج مع جنازت کسی جنازے میں شریک ہوا تیہری چیز آپ نے فرمائی او خرج غازیاں جہاد کے لیے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں علیہ کلمت اللہ کے لیے جو بندہ نکل جاتا ہے وہ بھی اللہ کی زمانت میں ہیں اگر لوٹے گا تو غنیمت کے ساتھ لوٹے گا غازی کہلائے گا اور اگر شہید ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے اس لئے فرمائی کہو اللہ کی حفاظت میں چوتی چیز آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے کہ جو آدمی اللہ کی زمانت میں جانا چاہتا ہے حفاظت میں جانا چاہتا ہے وہ چوتھا کام یہ کرے او دخل علی امامہ یرید تعزیزہ و توقیرہ اپنے امام کی مدد کے لیے نکلے اس کی عظمت اور توقیر کے لیے نکلے امام سے مراد خلیفت المسلمین جو مسلمانوں کے امیر ہوتے ہیں ذمہ دار ہوتے ہیں اور سیاسی اور دینی اعتبار سے جو ان کی رہنمائی کرتے ہیں جو اپنے امام المسلمین کا ساتھ دے اس کا احترام کرے اس کی توقیر کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو بھی اتنی اہمیت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے اور پانچوی چیز ارشاد فرمائیں اگر کچھ نہیں کر سکتا وہ میرے اور آپ کے لیے ہے فرمائیں او قعدہ فی بیتی فسلیم الناس منو وسلیم مین الناس پانچوی چیز ہے یا کم از کم اپنے گھر میں بیٹھے یہ نیت کر کے کہ لوگ مجھ سے محفوظ رہے ہیں مجھ سے کسی کوئی تکلیف نہ ہو جائے کوئی ضرر نہ ہو جائے او قعدہ فی بیتی اپنے گھر میں بیٹھا پس لوگ اس سے محفوظ رہے اور وہ لوگوں کے شر سے اور ضرر سے محفوظ رہا تو اپنے گھر میں بیٹھا رہنا لوگوں سے کم تعلقات رکھنا اس جذبے سے کہ میری بد اخلاقی سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے کوئی دکھ نہ پہنچ جائے یہ بھی ایک ہی بات ہے